بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو و ایہا کا نام سائن اسلام علیکم و رحمت و عبقات و ناصرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی گزری ہوگی وزیر آزم پاکستان عمران حان صاحب نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کچھ کہا وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا وزیر آزم عمران حان صاحب کا یہ جو انٹرویو تھا وہ تقریباً انیس سے بیس منٹر تک کا انٹرویو تھا اس میں وزیر آزم عمران حان صاحب نے کیا جو ایم پوائنٹ سے وہ ڈسکس کی وزیر آزم حان صاحب نے کیا کہا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں تمام دچیلیں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے اگر بڑنے سے پہلے آپ سب سے شوٹی سوارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ چینل اچھا رہا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سکرائب کیجئے گا سالے کے نورک کش بہرد بھائی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں چند ایک اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ اب شامل کرتا ہوں وزیر آزم عمران صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دولت نہیں بڑھتی غربت کم نہیں کی جا سکتی وزیر آزم عمران صاحب یہ ایک والر پوائنٹ ہے وزیر آزم عمران صاحب نے کہا ہے کہ جب تک دولت نہیں بڑھتی غربت کم نہیں کی جا سکتی وزیر آزم یناحان صاحب نے چینی میڈیا کو دیئے انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان بہترین تلقات ہیں اور آئندہ افتے چین کا دورہ کا رہا ہوں پاکستان کے لیے یہ دورہ امیت کا آمد ہے دورہ چین ہمیشہ بائی سے خوشی رہا ہے انہوں کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں اور چین نے کرونا سمیت ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی شہرائے کراکرم بنتے وقت دشوار گزار اسطوق کے باوجود کام ہوتا رہا امراہ نے کہا ہے کہ سی پیک اور چین کے درمیان بہتری منصوبہ ہے پاکستان اور چین کے درمیان بہتری منصوبہ ہے جبکہ سی پیک پاکستان کو چین کو قریب لا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ چینی کھراریوں کو کرکٹس کھائیں کرونا سے کھیل کی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں خیبر وقت وہاں میں گلگل سمیت دیگر علاقے کھیل کے لیے بے دین ہیں خونج راپاس کے قریب پاکستان اور چین میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے خواہ ہیں چین کھیلوں میں آگے نہیں تھا مگر آج وہاں ترجیح دی جا رہی ہے زیادہ راہ راہ آمد صاحب نے کہا ہے کہ چین نے چالیس سال کے میند کی اور قوم کو غربت سے انکالا اب میں پاکستان میں غربت کے خادمے کے لیے چینی اصول سے رین مائل لیتا ہوں چند تک دولت نہیں بڑھتی غربت کام نہیں کی جا سکتی انہوں کہا کہ ہمیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقتماد کرنے ہوں گے جبکہ زرادہ اور لائف سٹاک کے شعبے میں چین سے مناؤمنت کے خواہ ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ پیداوار بڑھے اور زرادہ بہتر کرے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سویڈے کو لائک کیجئے گا چلیس بڑھے پیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے دے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پوچھ پہندہ باد